فصل فی الصریح والکنایت الصریح لفظ یکون المراد بہی ظاہرا فقولہی بیعت و اشترائیت و امثالہو یہ فصل ہے صریح اور کنایت کے بارے میں میں نے بتایا تھا استعمال کے لحاظ سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں بھئی حقیقت مجاز صریح اور کنایت حقیقت اور مجاز کی بحث ختم ہوئی اب صریح اور کنایت کے بارے میں بتلائیں گے صریح وہ لفظ ہے مولانا جس کی مراد ظاہر ہو جس کی مراد کیا ہو ظاہر ہو جس کا معنی اور مفہوم ظاہر ہو دیکھیں آج کا سبق آسان ہے بھئی ساری باتیں متن میں آ رہی ہیں اور کنایت آگے چل کر آپ کو بتائیں گے وہ ہے جس کا معنی پوشیدہ ہو جس کا معنی کیا ہو پوشیدہ ہو تو کہتے ہیں اب صریح اللفظ ایسا لفظ ہے یقون المراد بہی ظاہر ان کے جس پہ مراد کیا ہو کہ اس پہ مراد ظاہر ہو مولانا کا قول ہی جیسے کسی کا کہنا بیعتو و اشترائیتو بیعتو کا معنی ظاہر ہے مولانا اس میں کوئی اور احتمال ہے اشترائیتو کا معنی ظاہر ہے بیعتو اشترائیتو اور اس کے مثل اور لفظ جیسے وحکمو ہو حکم یہ ہے صریح کا مولانا انہو یوجبو ثبوتا مانا ہو کہ واجب کرتا ہے اپنے معنی کے ثبوت کو بی ایی طریقین کانا جس طریقے سے بھی ہو مولانا کسی بھی طریقے سے ہو یہ کیا کرتا ہے اس کو بولا جائے تو یہ اپنے معنی کو کیا کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے بی ایی طریقین کانا جس طریقے سے بھی ہو من اخبار اور نات اور ندائن جائے خبر کے طریقے پر ہو ناد صفت یا صفت کے طریقے پر ہو اور ندایہ ندا کے طریقے پر ہو سمجھ میں آیا بھائی ندا کے طریقے پر ہو آگے مثالیں آئیں گی یہ ایک حکم مولانا صفت کے طریقے پر اس کو ذکر کیا جائے اور چاہے دوسرا حکم یہ بے پرواہ کر دیتا ہے نیت سے مولانا نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے نیت کے بغیر اس کا معنی ثابت ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھائی نیت کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں کئی احتمالات ہوں جب کئی احتمالات ہوں تو پھر نیت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کسی ایک احتمال کو کیا کر دیا جائے متعین کر دیا جائے اور یہاں تو اور کوئی دوسرا احتمال ہے یعنی اس کا معنی مراد تو کیا ہے ظاہر ہے تو یہ اس کو ثابت لہذا نیت کی ضرورت نہیں وَعَلَا حَذَا قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں کیونکہ نیت کی ضرورت نہیں اذا قال ایک شخص نے کہا لمراتی ہی اپنی بیوی سے انتی طالقن تو کیا ہے طلاق والی ہے تو مالانا اس کا معنی ثابت ظاہر ہے اور نیت کی بھی ضرورت نہیں لہذا عورت کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی اس کا معنی ثابت ہو جائے گا تو یہ دیکھو انتی طالقن یہ کیا ہے بطور وصف کے طور پر ذکر کیا صفت ہے طالقن تو کیا ہے طلاق والی ہے اوطلق تو کی میں نے تجھے کیا دے دی طلاق دی یہ خبر کے طریقے پر ذکر کیا تو بھی مالانا کیا واقع ہو جائے گی طلاق کیونکہ یہ صریح ہے کیونکہ اس کا معنی مراد ظاہر ہے اور اس میں نیت کی ضرورت ہے اور یا طالقو یا یہ معنی ندا کے طریقے پر بھئی اے طلاق والی تو یہ بھی کیا ہے معنی نا اس سے کیا واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ یہ لفظ صریح ہے اور صریح اللفظ جو ہے اپنے معنی کو کیا کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے جس طریقے پر بھی آئے چاہے صفت کے طریقے پر چاہے خبر کے طریقے پر چاہے ندا کے طریقے پر تو یہ اپنے معنی کو ثابت کرے گا یقعو تلاق اجتادات کیا ہو جائے گی جب کسی شخص نے یہ کہا تو تلاق واقع ہو جائے گی یہ جزا ہے مالانا نوابیت تلاقاو لم ینوی تلاق کی نیت کی ہو اس نے یا نیت نہ کی ہو مالانا کیونکہ سریع کے اندر نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے کیا بتلایا نیت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز میں کئی احتمالات ہیں اور یہاں تو اور کوئی دوسرا احتمال ہی ایمان مراد ظاہر ہے اس کا بری اسی طرح اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا انتا حرن تو کیا ہے آزاد ہے تو حرن ذکر کیا مالانا صفت کے طریقے پر اور حررت یا میں نے تجھے کیا کر دیا ہے آزاد کر دیا ہے اور یا حرر یا ندا کے طریقے پر تو چاہے تینوں صورتوں میں غلام کیا ہو جائے گا آزاد اس لیے کہ یہ لفظ سریح ہے سمجھ میں آیا سریح ہے معنی ثابت ہو جائے گا نیت کی ضرورت نہیں بھئی تو سریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی بھئی سمجھ میں آیا نیت کی ضرورت نہیں بھئی آپ بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں میں تسبیح پڑھ رہے ہیں مالانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچانک زبان پہ آ گیا انتی طالقن فوراں کیا جائے گے طلاق ہو آپ کہیں گے میری تو نیت نہیں تھی نہیں بھئی یہاں کیا نیت کی ضرورت ہے نیت کی تو ضرورت وہاں ہوتی ہے جاں کوئی اور معنی ہو یہاں تو اور کوئی معنی ہی نہیں ہے بھئی وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اِنَّ تَيَمُّمَ يُفِيدُ شعفی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تحارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ یہ تحارت ضروریہ ہے یا یہ ساتر للحدث ہے دو قول ہیں ان کے بارے میں یا تو یہ تحارت ضروریہ ہے یا کیا ہے ساتر للحدث ہے بھئی بھئی ہمارے نزدیک یہ تحارت مطلقہ کیوں ہے تحارت مطلقہ اس لیے کہ جب اللہ جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں فَإِلَّم تَجِدُمَا آن فَتَيَمَّمُ سَعِدَنَا طیبہ کہ جب تم پاک پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کر رو پاک مٹی سے تیمم کر لو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ مگر اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہیں پاک کرنے کا اللہ کیا ارادہ فرماتے ہیں تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یُطَحِرَكُمْ ذِكَرْ حُوَا قرآن کے اندر تطہیر آگئی تطہیر تہارہ یُطَحِرُ تطہیرا اور تطہیر کس چیز کو کہتے ہیں تطہیر کا معنی پاک کرنا یعنی نجاست کو دور کرنا اور پاکی کو ثابت کرنا وہاں پر کیا کرنا نجاست کو دور کرنا اور پاکی کو پھر ہی کہا جائے گا نا تطہیر ورنہ تو ویسے تطہیر تطہیر تو یہی ہے کہ نجاست کو دور کر دیا اور پاکی وہاں پر ثابت ہو گئی ثابت کر دی تو یہ کیا کہلائے گی تو اللہ نے قرآن میں تطہیر ذکر فرمایا ہے معلوم ہوا تیمم سے کیا آئے گی تہارت آئے گی کیا آئے گی تہارت آئے گی اور تطہیر آیا تطہیر کا کیا مالا نجاست چلی گئی پاکی ثابت ہو گئی تو تیمم سے بھی جو حدث تھا وہ ختم ہوا اور پاکی ثابت ہو گئی تو یہ لفظ صریح ہے یہ لفظ کیا ہے صریح ہے معلوم ہوا تیمم سے تہارت حاصل ہو جاتی ہے اور تہارت مطلقہ حاصل ہوتی ہے کونسی تہارتیں مطلقہ مطلقا پاکی حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ فرما رہے پاک کرنا چاہتے ہیں اور تیمم کا حکم دیا معلوم ہوا تیمم سے کیا حاصل ہو جائے گی پاکی حاصل ہو جائے گی یہ بات سمجھ میں آگئی دیکھئے وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اِنَّ تَيَمُمَ يُفِيدُ الطَّحَارَتَ وَطَحَارَتَ کا فائدہ دیتا ہے لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ اس لئے کہ اللہ کا یہ قول وَلَاکِنْ يُرُوِدُ لِيُطَحِّرَكُمْ يَسْرِيخٌ فِي حُصُولِ طَحَارَتِ بِهِ یہ سریح ہے مولانا تیمم سے طہارت کے حاصل ہونے میں تیمم سے طہارت کے حاصل ہونے میں کیا ہے سریح ہے یہ سریح ہے اور سریح کیا ہے اپنے معنی کو کیا کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے تو طہارت بھی کیا ہوئی ثابت ہو جائے گی وَلِلْشَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قِيْهِ قَوْلَانِ اور امام شَافِعِ رَحْمَ اللَّهُ کے اس بارے میں دو قول ہیں اَحَدُهُمَا ایک یہ کہ اَنَّهُ تَحَارَةٌ ضَرُورِيَّتٌ یہ کیا ہے تحارتِ ضروریہ ہے یعنی یہ تحارت ضرورت کی بنا پر ہے کس بنا پر ہے بھئے آپ بے وضو ہیں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا تو اللہ کیا فرماتے ہیں تیمم کر لو تو یہ ضرورت کی بنا پر ہے کس بنا پر ہے ضرورت کی بنا پر ہے سمجھ میں آیا بھئے ضرورت والآخر دوسرا قول یہ ہے اَنَّهُ لَيْسَ بِ تَحَارَةٍ یہ تحارت نہیں ہے بلکہ ساترن لِلْحَدَسِ بلکہ یہ تیمم تو کیا ہے حدث کو چھپانے والا ہے ساتر ہے ڈھانپنے والا ہے سمجھ میں آیا اس پر پردہ ڈالنے والا ہے حدث تو ابھی بھی موجود لیکن جب آپ نے تیمم کر لیا تو اس حدث پر کیا آ گیا پردہ آ گیا وہ چھپ گیا اب آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں نمازہ بڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا تو ہمارا کیا قول ہے اس بارے میں تیمم کے بارے میں یہ کیا ہے تحارت مطلقہ ہے کامل تحارت حاصل ہوتی ہے جیسے وضو سے کامل تحارت حاصل ہوتی ہے اسی طرح تیمم سے بھی کیا حاصل ہوگی کامل تحارت حاصل ہوگی اور امام شافر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ مضو کی طرح مطلق تحارت نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے یہ تحارت ضروریہ ہے ضرورت کی بنا پر ہوگی طہارت ورنہ نہیں یا دوسرا قول کیا ہے یہ ساتر للحدث ہے یعنی تیمم سے حدث دور ہوتا ہی نہیں ہے صرف اس حدث پر کیا پڑ جاتا ہے پردہ پڑ جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی دو قول ہیں وَعَلَىٰ هَذَا اور اسی اختلاف پر يُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ عَلَىٰ مَذْحَبَائِنِ یہ تقریج کی جائے گی مسائل کی دونوں مذہبوں پر من جواز ہی قبل الوقت من جواز ہی یعنی جائز ہونا تیمم کا وقت سے پہلے تیمم کا وقت سے پہلے جائز ہونا بھئی امام شاہ فی ہمارے نزدیک وقت سے پہلے کوئی تیمم کر لے ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا زہر کا وقت نہیں ہوا آپ گیارہ بجے وہ تیمم کر لیتے ہیں پانی نہیں مل رہا تو مل رہا نا تیمم کیا ہے تہارت اس سے کیا حاصل ہوتی ہے یہ تہارت مطلقہ ہے عفاقی حاصل ہو جائے گی اب جب وقت ہو جائے آپ آرام سے کیا کر لیں زہر کی نماز پڑھ لیں وقت سے پہلے بھی کرنا چاہیے امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں یہ تہارت ضروریہ ہے مل رہا نا اور ضرورت کے وقت ہی کیا جائے گا بغیر ضرورت کے نہیں تو ابھی جب زہر کا وقت ہی نہیں ہوا نماز کی وقت ہی نہیں ہوا تو ضرورت ہے تہارت کی ضرورت ہے جب تہارت کی ضرورت نہیں تو ابھی تہارت کرو گی بھی تو نہیں ہوگا تہارت جائز ہی نہیں ہے اس سے پہلے کرنا بلکہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا اب ضرورت پیش ہے تہارت کی اور پانی تو مل نہیں رہا تو اب کیا کر سکتے ہو تہارت میں کر سکتے ہو تو جب وقت سے پہلے جائز ہونے کے بارے میں بھی اسی طرح اسی طرح مالانا دو فرضوں کا ادا کرنا ایک ہی تعمم کے ساتھ ہمارے نزدیک مالانا تہارت مطلقہ ہے وضو کی طرح جیسے ایک وضو کے ساتھ جتنی چاہیں آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بھئی تہارت مطلقہ ہے ایک تہارت مطلقہ ہے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک پانی نہ مل جائے اس کے استعمال پر قادر نہ ہو جائیں آپ اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں امام شافر عملہ فرماتے ہیں نہیں یہ تہارت ضروریہ ہے اور ہر ضروریوں یہ تقدر بقدر ضرورت کے بقدر اس کو فرض کیا جائے گا سمجھ میں آیا اور ضرورت تھی مثلا زہر کے لئے کیا تو زہر کی نماز کی ضرورت تھی آپ نے پڑھ لی اس کے بعد دوسری نماز اسی سے پڑھنا چاہتے ہیں اسی تعمم سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تعمم کرنا پڑے گا سمجھ میں آیا بھئی تو صرف ایک فرض کے لئے ان ایک تعمم کرنا پڑے گا ان کے نزدیک ہاں جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ اسی کے تابع ہو جائیں گی اسی تعمم سے سنتیں اور نوافل اور فرض وہ پڑھ لئے دوسرا فرض پڑھنا چاہتے ہیں آپ اسی تعمم سے یہ درست نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَإِمَامَتِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِنَا اور اسی طرح بھئی یعنی کہ امامت کرنا تعمم کرنے والے کی موضوع کرنے والوں کی بھئی ہمارے نزدیک تعمم کیا ہے تحارتِ مطلقہ اور امام شافر ہم اللہ کے نزدیک تحارتِ ضروریہ ہے تو ہمارے نزدیک جب یہ تحارتِ مطلقہ ہے تو یہ وضوع کی طرح ہوا اب ایک شخص آیا تھا کہیں سے وضوع کر کے اور آپ کو پانی نہیں ملا آپ نے کیا کر لیا ہے تعمم کر لیا اب آپ اس کے امامت کروا سکتے ہیں نماز پڑھا سکتے ہیں بھئی وہ آپ امام بن جائے وہ مقتدی اس لئے کہ دونوں کی تحارت کامل درجہ کی ہے آپ کی بھی تحارت جو تعمم سے ہے وہ تحارتِ مطلقہ ہے کامل اور اس کی بھی جو تحارت وضوع سے آئے وہ بھی کیا ہے کامل تو تعمم کرنے والا کیا کر سکتا ہے وضوع کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے جبکہ امام شافر اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں نہیں یہ تیمم تہارت ضروریہ ہے تہارت متلقہ یہ ضرورت کی بینا پر ہے لہٰذا یہ تہارت ناقص درجہ کی ہوئی اور وضو والے کی تہارت کامل درجہ کی ہوئی اور ناقص والت Station کامل تہارت والے کی امامت پہ نہیں کر سکتا ورنہ تو امام کیا لازم آئے گا جے امام کا ناقص تہارت پر ہونا لازم آئے گا اور مختدی کا کامل تہارت پر ہونا لازم آئے گا تو امام ادنہ ہو گیا اور مختدی کیا ہوا حالہ ہوا جبکہ ہمارے نزدیک کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی وَإِمَامَتِ الْمُتَيَمِّ مِلِلِتُ اور امامت کرنا تیمم کرنے والے کی وضو کرنے والوں کی وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ عَبِالْعُزْوِ بِالْوُزُوئِ بھئی امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو بھی تیمم کرو اگر پانی تو مل رہا ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ اگر اتنی شدید سردی ہے کہ میں نے اس پانی اتنا تھنڈا پانی اتنی سردی میں نے وضو کیا تو میں ہلاک ہی مر جاؤں گا پھر بھی کیا کر لو تیمم کر لو اگر آپ کو خوف یہ ہے کہ میں مروں گا تو نہیں لیکن کم از کم میرا ہاتھ ضرور یا پانی ضرور شل ہو جائے گا برف ہے ہر طرف اتنی سردی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک جان جانے کا خطرہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں عضو کے خوت ہونے کا خطرہ ہو پھر بھی کیا کر سکتے ہیں یا والنا آپ بیمار یا عضو جانے کا خطرہ بھی نہیں ہے خطرہ ہے میں بیمار ہو جاؤں وہ اتنی سردی ہے تو پھر بھی کیا ہے ہمارے نزدیک تیمم کر سکتا ہے یا والنا بیمار بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے پھر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں تیمم کر سکتے ہیں امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جان جانے یا عز جانے کا خطرہ ہو پھر تو یہ ضرورت آگئی اور ضرورت کی تیمم کیا ہے تہارت ضروریہ ہے تو وہ اب آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف بیمار پڑھنے کا خدشہ ہو یا بیماری زیادہ ہونے کا خدشہ ہو تو پھر یہ ضرورت نہیں بھئی صرف اس خطرے کی بنا پر آپ کیا کریں تیمم کرنا شروع کر دیں وضو چھوڑ کر یہ درستہ نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور تیمم تو تہارت ضروریہ ہے اور جب ضرورت نہیں تو تیمم بھی تہارت ضروریہ بھی نہیں کر سکتے سمجھ میں آیا بھئی وَجَوَازِهِ بِدْاونِ اور جائز ہونا تیمم کا بِدْاونِ خَوْفِ تَلَفِ نَفْسِ بغیر خوف کے نفس کی حلاقت کے عویل عزوی یا عزو کی بغیر عزوی یا نفس کی خوف کے بھی تیمم کرنا جائز ہوگا بِالوضوئی تلق ہونا کس چیز کے ساتھ وضوئی یعنی تلق جان جانے یا عزو جانے کا خوف ہے وضوئ کے ساتھ وَجَوَازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَتِ اور جائز ہونا تیمم کا عید کے لیے اور نمازِ جنازہ کے لیے نمازِ عید اور نمازِ جنازہ بھئی ہمارے نزدیک کیا ہے عید کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کا وضوئ نہیں تو اگر آپ وضوئ کرنے جاتے ہیں تو نمازِ عید نکل جائے گی تو کیا حکم ہے ہمارے نزدیک وہیں پر کیا کر لو تیمم کر لو کیونکہ اس کی قضا نہیں اس کی قضا نہیں جب قضا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے تو نکل جائے گی لہٰذا وہیں تیمم کر لو ساتھ شریک ہو جو جنازہ ہے بھئی جنازے کی بھی قضا کوئی نہیں ایک دفعہ نکل گیا تو نکل گیا تو لہٰذا اب اگر حدث ہے اور آپ کو خوف ہے میں ملحوظ کرنے جاؤں گا تو نمازِ جنازہ کیا ہو جائے گی فوت ہو جائے گی پھر پوراں کیا کر لیں وہاں پر تیمم کر لیں سمجھ میں آیا بھئی جبکہ امام شاہ تو یہ ہمارے نزدیک کیا ہے نمازِ عید تو واجب ہے اور جنازہ کیا ہے فرضِ کفاہ جبکہ امامِ شافی رحم اللہ کے تو دیکھا تو یہ ان کی قضا نہیں لہٰذا اب ضرور تیمم کیا جگہ بھئی اور امامِ شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ فرض نہیں جب فرض نہیں تو ضرورت نہیں تیمم کی تہارت کی جب تہارت کی ضرورت نہیں تو ان کے لئے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا تیمم نہیں کر سکتے ہیں واجبازی ہی بینیتی تہارتی نیت ہمارے نزدیک مالانا اور اسی طرح اس مسئلے میں کہ تہارت کی نیت کے ساتھ اس کا جائز ہونا تیمم کا جائز ہونا تہارت کی نیت کے ساتھ ہمارے نزدیک جائز ہے ان کی نزدیک جائز کیونکہ ہمارے نزدیک تیمم کیا ہے تہارتِ مطلقہ ہے اور تہارتِ مطلقہ جو وضو کی طرح ہے تو جب وضو بھی کرتے ہیں کیا نیت مثلا کرتے ہیں فاقی کی نیت تو تیمم کیلئے بھی کیا کر لیں گے ہاں تیمم میں ضروری ہے نیت حضور میں نیت ضروری نہیں تو بس تیمم میں طہارت کی نیت کے ساتھ بھی تیمم کرنا جائے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو طہارت ضروری ہے لہذا ضرورت کی بنا پر نہیں لہذا جب نیت کریں گے تو مطلق طہارت کی نیت نہیں کریں گے بلکہ اس فرض کے لئے میں تیمم کر رہا ہوں یہ نیت کریں گے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس تیمم سے جس کی بنا پر ضرورت پیش آئی ہے اس کی نیت کریں کہ میں اس فرض کے لئے کیا کر رہا ہوں تیمم کر رہا ہوں جبکہ ہمارے نزدیک اس فرض کے لئے کہنے کہ اس کی نیت ضروری نہیں بلکہ کیا ہے مطلق طہارت کی نیت کے ساتھ تیمم صحیح ہے بات سمجھ میں آئی بھئی چلیے ماننا